لو ایویون امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آپ کا سفاگتہ ہمارے چینل کی ایک اور نئی ویڈیو میں جہاں آج ہم بینٹرین سیزن ٹو اپیسوڈ 11 کی ہندی ایکسپلینیشن دیکھنے والے ہیں اور اس اپیسوڈ کا نام ہے گھوز فٹیک ڈاؤٹ تو کہانی کے شروع میں بینٹرین کو ایک ڈونہ خواب آتا ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ گھوز فٹیک اسے ڈڑا رہا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں اومنیٹرین سے باہر آنا چاہتا ہوں تب ہی وینڈر کر اپنے بستر سے نیچے گر پڑتا ہے نیکس چھوٹ میں وہ تینوں بینکروفٹ اکیرمی نام کے ایک بہت بڑے اور فیمس سکول جا رہے ہوتے ہیں جہاں گھوز فٹیک والے نائٹ میر کے بارے میں بتاتا ہے لیکن میکس کہتا ہے فکر مت کرو یہ صرف ایک خواب تھا اگلے سین میں تینوں سکول کیمپس کا وزر کر رہے ہوتے ہیں جہاں انہیں کونسلر سے پتا چلتا ہے کہ اس جگہ ایڈمیشن لینا آسان نہیں ہے اس کے بعد وہ سائنس لیب ویزٹ کرتے ہیں جہاں ابھی وہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی بینکروفٹ دکھائی دیتا ہے اور وہ ڈرکا بھاگتا ہے جس سے کیمیکل کی ایک موتل لنچے گر کر ٹوٹ جاتی ہے جس کی ویسے کونسلر کو بینکروفٹ کو بتاتی ہے کہ اب تمہارا اس جگہ ایڈمیشن ہونا مشکل ہے نیکس چورٹ میں ہم بینکرو کیمپس میں ہی ایک جگہ دیکھتے ہیں تب ہی اس کے سامنے گوہس فریق آ جاتا ہے جسے دیکھ کر بینڈ ڈر جاتا ہے اور اسے کہتا ہے تم واش سے باہر کیسے آ سکتے ہو گوہس فریق اسے بتاتا ہے کہ ہماری سپیشیز ڈی این اے کے چھوٹے سے ٹکلے سے بھی زندہ رہ سکتی ہے اور اس واش میں میرا تھوڑا سا ڈی این اے موجود ہے جس سے تم میرا روپ لیتے تھے میں اس واش میں قیدی تھا اور کب سے اس سے باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا اور اب آخر کر میں اس سے باہر آ گیا ہوں اور میرے باہر آ جانے کے ویعہ سے تم دوبارہ کبھی اومنیٹک سے گوہس فریق نہیں بن سکتے یہاں گوہس فریق اسے اپنی ریال باڈی دکھاتا ہے اسے دیکھ کر بینڈ مزید رہ جاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری باڈی پر قبضہ کر لوں گا کیونکہ اپنی اس باڈی کے ساتھ میں دھوپ میں نہیں جا سکتا تب ہی وہاں میکس آ جاتا ہے اور گوہس فریق وہاں سے غائب ہو جاتا ہے نیکس شاٹ میں ہم گوہس فریق کو زمبولوں کی سرکس میں کام کرنے والے چوروں کے ساتھ دیکھتے ہیں جہاں وہ انہیں کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم بینڈ سے بدلہ لینا چاہتے ہو اور میں بھی اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں تو ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تاکہ ہم بینڈ کو ہرا پائیں اور وہ گوہس فریق کا ساتھ دینے پر آزی ہو جاتے ہیں نیکس شاٹ میں ہم ان چاروں کو کیمپس میں دیکھتے ہیں جہاں ٹینی سنز بھی موجود تھے اور انہیں دیکھ کر بینڈ فور آمز بن جاتا ہے گوہس فریق بینڈ کے ایلین روپ کے ساتھ مرج ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں ہو پاتا یعنی گوہس فریق صرف اسی وقت بینڈ کو پزرس کر سکتا تھا جب بینڈ نور مرکیڈ ہو فور آمز ان تینوں کو مارتا ہے اور اسی وقت گوہس فریق باری باری ان تینوں سرکس کے نمونوں کی باڈی کو پزرس کرتا ہے گوہس فریق گوینڈ کی باڈی کو پزرس کر لیتا ہے تاکہ فور آمز اس سے فائٹ نہ کرے تھوڑی دیر بعد بینڈ نور مرکیڈ بن جاتا ہے تو گوہس فریق اسے پزرس کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے ہی وہ امنیٹس کو چھوٹا ہے تو اس میں سے لائٹ نکلتی ہے جس سے واش ریچارچ ہو جاتی ہے اور بینڈ فور آم واش کا استعمال کر کے گری میٹر بن جاتا ہے میکس اور گوہن وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور وہ تینوں انہیں پکرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دونوں کسی نہ کسی طرح انہیں ہرا ہی دیتے ہیں دوسری طرف گری میٹر بھی وہاں سے بھاگ جاتا ہے جس کا پیچھا گوہس فریق کرتا ہے اور کچھ وقت واش جب بینڈ نورمل ہو جاتا ہے تو گوہس فریق اس کو پکرنے والا ہوتا ہے تب ہی بینڈ روم کے سارے پردے نیچے گرا دیتا ہے اور باہر صبح ہو رہی تھی اور جیسے ہی گوہس فریق کو دھوک رکھتی ہے تو اس کا جسم جل جاتا ہے اور اس طرح وہ مر جاتا ہے اور سرکس کے نمونوں کو بھی پولیس پکر کے لے جاتی ہے ایننگ شارٹ میں ہمیں پتا جنتا ہے کہ گوہن کو اس سکول میں ایڈمیشن نہیں ملا لیکن بینڈ گوہن کو کہتا ہے کہ اس سکول میں ایڈمیشن ضروری نہیں ہے تم ویسے ہی بہت ذہین اور حیمت والی لڑکی ہو جس سے سرکس کے گوہن کو شوکر بین کو گلے لگا لیتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ ایپی سوری ہی ختم ہو جاتی ہے اور ہم اس ویڈیو کو یہی این کرتے ہیں تو آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے